اسی لمحے گاڑے کی رفتار یک دم دھیمی پڑ گئی اور اب وہ آہستہ آہستہ انہیموں کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی امران کے آنکھ کے کجیب سا شور سن کر سب سے پہلے کھلی اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر بیٹھ گیا اس نے انتہائی تیزی سے سلیبنگ بیک کی دوریاں کھولی اور پھر وہ بیک سے باہر نکل آیا سردی سے بچنے مارا مخصوص لباس پہلے ہی اس کی جسم پر موجود تھا بیک سے باہر آتے ہی وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکا اور اس حیمے کے دروازے کی دوریاں کھولنی شروع کر دی اس کے کانوں میں آنے والی آوازیاں پھاسی تیز ہو گئی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے کوئی موٹر لانچ کہیں دور سے چلتی ہوئی نزدیک آتی جا رہی ہو اور پھر دروازے کی محسوس دوریاں کھول کر امران جیسے ہی باہر نکلا اس کے آنکھے حیرت سے پھٹی چلی گئی اس نے سامنے برف کے سمندر میں ایک کشتی نما عجیب سی گاڑی کو برف کے اوپر تیرتے ہوئے اپنی طرف آتے دیکھا گو گاڑی ابھی کافی دور تھی لیکن اس کی رفتار بتا رہی تھی کہ وہ جلد ہی ان تک پہنچ جائے گی امران نے موں میں انگلی ڈال کر محسوس انداز میں ایک زوردار سیٹی بجائی یہ اسے اپنے ساتھیوں کے لیے جانگنے کا اشارہ تھا اور ہدوہ اتمران سے وہاں کھڑا اس گاڑی کو اپنی طرف آتے دیکھنے لگا گاڑی کی ساحت بڑی جیب قسم کی تھی وہ ہر طرف سے بند کیپسول نما تھی اور برف کی سطح پر یوں دیرتی ہوئی آ رہی تھی جیسے کشتی پانی پر چلتی ہے چونکہ صبحوں کا اجالہ پھیل چکا تھا اس لیے گاڑی کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا تھوڑی دیر بعد گاڑی برف سے نکل کر اوپر چڑھائی پر چرتی چلی گئی اور عام زمین پر آتے ہی اس کے پئیے ہد بہت باہر آ گئے تھے گاڑی ہیموں کے نزدیک آ کر رک گئے ادھر ہیموں میں سے امران اور اس کے ساتھی باہر نکل آئے تھے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور سردی سے بچاؤ کے مخصوص لباس پہنے نوف رات باہر آ گئے ان کے ہاتھوں میں جیب ساحت کے پسٹول تھے گاڑی کے آگے والے حصے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا آدمیوں چل کر باہر آ گیا اور امران اس کی شکل دیکھتے ہی جونگ پڑا اس کے ذہن میں دانش منزل کی مخصوص لائبریری میں موجود ایک فائل گھوم گئی جس میں اس آدمی کا فوٹو موجود تھا اور امران کی یاداشت کے مطابقی آدمی ایک بینل اقوامی مشرم تنظیم کے اثر گرنا تھا اور اسے ٹائگر کے نام سے بکارا جاتا تھا کون ہو تم اور یہاں کیوں موجود ہو ٹائگر نے آگے بڑھ کر گوھر سے ان کی شکلیں دیکھتے ہوئے کہا ہم بینل اقوامی سروے ٹیم کے میمبر ہیں اور وادیہ نول کا سروے کرنے کے لیے آئے ہیں امران نے کہا سروے کس قسم کا سروے ٹائگر نے چونگتے ہوئے پوچھا ہم برف میں مشلیوں کی پیدوار بڑھانے کی امکانات کا سروے کرنے آئے ہیں امران نے اسی طرح کہا اور ٹائگر کی چہرے پر شکوک کی برچائیاں لہرانے لگیں کیا تمہارے پاس شناحتی کاغذات موجود ہیں ٹائگر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھا ہاں ہے لیکن تم کون ہو اور اس عجیب گاڑی میں کہاں سے آ رہے ہو امران نے سخت لہجے میں پوچھا تم یہ بات پوچھنے کے مجاز نہیں ہو یہ میرے فرائز میں شامل ہے کہ میں وادیہ نول میں داہل ہونے والوں کو چک کروں ٹائگر نے بڑے نہوت بڑے لہجے میں کہا تو پھر تم پہلے اپنے شناحتی کاغذات دکھاؤ امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا سنو میں تمہیں صرف دس منٹ دے سکتا ہوں کہ مجھے اپنی یہاں موجودگی کے بارے میں مطمئن کر دو ورنہ میں تمہارے قتل کا حکم دے دوں گا ٹائگر نے گراتے ہوئے کہا یعنی اس بات پر مطمئن کر دو کہ ہم واقعی یہاں موجود ہیں تو بھائی اپنے بازوں پر چھٹکی بھر کر دیکھ لو اگر تکلیف محسوس ہو تو سمجھو کہ ہم واقعی یہاں موجود ہیں ورنہ نہیں امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تم مزاق کر رہے ہو تمہاری یہ جورت ٹائگر نے گسے سے دھارتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے اس نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کو یوں اشارہ کیا جیسے وہ ان سب کو قتل کر دینے کا حکم کر رہا ہو اس کے پیچھے موجود اس کی ساتھیوں نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے عجیب ذاست کے ریوالور سیدھے کر لیے یوں لگتا تھا وہ ٹائگر دبانے ہی والے ہونٹ ٹائگر اچانک امران نے زور سے کہا جیسے وہ کسی کو آواز دے رہا ہو اور ٹائگر اس کے موں سے یہ لفظ سن کر یوں اچھنا جیسے اس کے پیاروں تلے بم پھٹ پڑا ہو اس کا ایک ہاتھ لا شوری طور پر اوپر اٹھ گیا جیسے وہ اپنے ساتھیوں کو فائرنگ سے منع کر رہا ہو اب وہ ٹک ٹکی باندے امران کو گھر سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہچانے کی کوشش کر رہا ہو تم مجھے کیسے جانتے ہو اور ٹائگر نے گھراتے ہوئے پوچھا تمہیں میں تو اپنے گتے ٹائگر کو آواز دے رہا تھا امران نے بڑے معصوم سے لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور ٹائگر کے جہرے کے ازلات یک دم کھنچ کے آنکھوں میں نفرت کی جنگاریاں سے سلگ اٹھیں یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی بلم ہے زحمی چیچے کی طرح امران پر شلانگ لگا دے گا لیکن پھر آجتہ اس کا چہرہ معمول پر آ گیا تمہیں معلوم ہے کہ اس شدید سردی میں کتہ زندہ نہیں رہ سکتا اس لئے میں تمہاری بکواس پر کان دھرنے کو تیار نہیں ہوں کہ تم اپنے گتے کو بلا رہے تھے ٹائگر نے گھراتے ہوئے کہا ارے ہاں واقعی میں بھی کہوں کہ سرحدی چوکی کروس کرتے ہی میرا کتہ ٹائگر کیوں مر گیا تھا اب مجھے معلوم ہوا کہ اس سرحدی کی وجہ سے ہوا تھا بہرحال تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میری الجن دور کر دی بہرحال اتنا غصہ کہ اس بات کا ہے یہاں وادی نمل میں کوئی خفیہ حزانہ چھپا ہوا ہے کہ تم ہمیں دیکھتے ہی یوں اچھل پڑے ہو امران نے بڑے لاپرواز سے لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا ہم تم سب لوگ ادھر ایک طرف ہٹ جاؤ میرے ساتھی تمہارے ہیموں کی تلاشی لے لیں گے اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ تم لوگ کون ہو ٹائگر نے کچھ لمحی حاموش رہنے کے بعد کہا ہاں بے شک کر لو تلاشی امران نے کہا پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو ایک طرف ہٹنے کا اشارہ کیا اور ہوت بھی ایک طرف ہٹتا چلا گیا ہیموں کی مکمل تلاشی لی جائے اور ان کی جیبوں کی بھی ٹائگر نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور اس کے ساتھیوں میں سے چار افراد تیزی سے ہیموں میں داہل ہو گئے امران اور اس کے دوسرے ساتھی ہموش کھڑے ہوئے تھے امران اور ٹائگر دونوں اپنے اپنی جگہوں پر سوچ میں غرق تھے امران نے صرف اپنا اتمنان کرنے کے لیے اس کا نام بکارا تھا اور اب یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ ٹائگر وہی ٹائگر ہے جس کی فائل امران کے پاس موجود ہے اور امران سوچ رہا تھا کیا کیا ٹائگر نے ہی وادی نمل میں وہ لیبورٹری قائم کی ہے اور اس کی زیرے نگرانے ہی وہ ایکس بام تیار ہو رہا ہے کیونکہ جس انداز میں وہ عجیب ساتھ کی گاڑی پر تیرتا ہوا برف کے سمندر سے نکلا تھا اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا لیکن ٹائگر اتنا وسائل والا مچھرم معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ اتنا بڑا پروجیکٹ بنا سکتا اس لئے یہ بات امران کے حلق سے نیچے نہ ہوتا رہی تھی ادھر ٹائگر سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اس سے یقین تھا کہ یہ شخص اسے ذاتی طور پر جانتا ہے جبکہ وہ اس سے نا پہچانتا تھا اور پھر یہ سب لوگ شکلوں صورت سے اشیائی لگ رہے تھے اور یہی وجہ تھی کہ اس کے ذہن میں عجیب سی الجن پیدا ہو گئی اسی لمحے ٹائگر کے آدمی ہیموں سے باہر آ گئے بعض کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے سروے کے آلات وغیرہ ہیں یا عام سامان ہیں انہوں نے ٹائگر سے محاطب ہو کر کہا پھر انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک فائل بھی ٹائگر کی طرف بڑھا دی اس میں ان سب کے بقائدہ اجازت نامیں موجود ہیں ان اجازت ناموں کی روح سے یہ واقعی بینال اقوامی سروے دپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں اس آدمی نے مزید کہا اور ٹائگر نے فائل اس کی ہاتھ سے لے لی اور اسے کھول کر دیکھنا شروع کر دیا وہ چند لمحے دیکھتا رہا پھر اس نے فائل امران کی طرف اچھال دی ٹھیک ہے تم سروے کرتے رہو لیکن یہ بتاؤ کہ تم مجھے جانتے کیسے ہو ٹائگر کے لہجے میں تجسس تھا تمہیں لو تمہیں میں نہیں جانتا میں واقعی اپنے ٹائگر کو بکا رہا تھا مجھے حیال ہی نہ رہا تھا کہ وہ مر چکا ہے امران نے اعتماد برے لہجے میں کہا اوکے میں یقین کر لیتا ہوں ٹائگر نے ایک طویر سانس لیتے ہوئے کہا پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو گاڑی میں سوار ہونے کا اشارہ کیا اور اس کے ساتھی تیزی سے گاڑی کا پچھلا حصہ کھول کر گاڑی میں سوار ہو گئے جبکہ ٹائگر گاڑی کی اگلے حصے کے قریب کھڑا رہا جب پچھلا حصہ بند ہو گیا تو ٹائگر نے اگلے حصہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک امران نے اسے پکارا مسٹر ٹائگر ذرا ایک منٹ امران کے لہجے میں بے پناہ ماسومیت تھی جسے اچانک اسے ہی کسی بات کا حیال آ گیا ہو وہ تیزی سے قدم بڑھا تھا ٹائگر کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا کیا بات ہے ٹائگر نے گھراتے ہوئے کہا وہ اسی لیے مطمئن کہہ رہا تھا کہ اس نے امران کے ہاتھ حالی دیکھ لئے تھے مسٹر ٹائگر صرف ایک بات بتا دیجئے کہ اتنی سردی میں آپ کونسی شرعہ پیتے ہیں امران نے اس کے قریب پہنچ کر درہ اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہا اور دوسرا لمحہ شاید ٹائگر کی پوری زندگی کا حیرت انگیز لمحہ تھا کیونکہ اس نے جواب دینے کے لیے مو کھولا ہی تھا کہ نہ جانے امران نے اپنے ہاتھوں کو کیا حرکت دی کہ لہیم شہیم آدمی ٹائگر کسی گین کی طرح ہوا میں اچھلا اور سیدھا امران کے ساتھیوں کے سامنے جا گیا پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا جوزف کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کا گز نما مکہ اٹھتے ہوئے ٹائگر کی گنپٹی پر پڑا پٹاہا جیسے چلنے کی آواز سنائی دی اور ٹائگر الٹ کر دور جا گرا امران کے ساتھی تیزی سے گاڑی کے گل پھالتے چلے گئے جوزف کو شاید امران نے رکنے کا اشارہ کر دیا تھا کیونکہ ایک ہی وار کے بعد وہ ہاموش کھڑا ہو گیا تھا جبکہ امران قدم بڑھا کر ٹائگر کے سامنے جا کھڑا ہوا ٹائگر نے جوزف کا مکہ کھا کر ایک لمحے کے لیے اپنے سار کو دائیں طرف جھٹکا لیکن پھر وہ یوں چل کر کھڑا ہو گیا جیسے وہ بلکل تازہ دم ہو مگر اس سے پہلے کہ وہ سیدھا کھڑا ہوتا امران نے پوری قوت سے اس کی سینے پر فلائنگ کیک مار دی مگر وہ لحیم شہیم ٹائگر امران کی توقع سے کہیں زیادہ پھرتی لا ثابت ہوا وہ اتنی پورتی سے اپنی جگہ سے ہٹا کہ امران سنبھل نہ سکا اور پشت کے بعد زمین پر گرتا چلا گیا لیکن گرنے سے پہلے اس نے اپنے جسم کو کمان کی طرح موڑ لیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کشت کی بجائے اس کی پیر زمین پر پڑے اور پھر بجائے کھڑا ہونے کی اس کی جسم نے الٹی چھلانگ لگائے اور دوسرے لمحے اس کی دونوں ٹانگیں سیدھے کھڑے ہونے کی کوشش اور اس کے ساتھ تھی ہاتھوں کی مدد سے امران نے زمین پر تیزی سے کروٹیں بدلنی شروع کر دی تائگر اس کی جسم کے ساتھ ہی زمین پر بے بسی سے کروٹیں بدلتا چلا گیا تائگر نے بڑی پھرتی سے امران کی دونوں ٹانگیں پکڑنی چاہی لیکن امران نے یک تم دونوں پہر پوری کوئر سے دونوں ہاتھ چوڑ کر پرپور پنچ تائگر کی ناک پر مارا اور پھر اس کے ہاتھ بجلی کسی تیزی سے چلتے گئے تین یا چار پنچوں کے بعد تائگر کا جسم ڈیلا ہوتا چلا گیا اس کی ناک سے ہون بے نکلا لیکن سردی اس قدر تھی کہ ہون بہا نکلتے ہی جم جاتا اور پھر تائگر اسے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تائگر کے ساتھیوں نے شاید تائگر کے حال دیکھ لیا تھا اس لئے پہلے ہی وار کے بعد وہ انتہائی تیزی سے گاڑی کا پچھلا حصہ کھول کر نکلے تھے لیکن امران کے ساتھی ان کے استقبال کے لیے پہلے سے ہی تیار کھڑے تھے لہذا وہ ان سے بڑھ گئے چنانچہ وہاں چیہاسی تیسری جنگ عظیم شروع ہو گئی تھی جب امران نے تائگر کو بے ہوش کرنے کے بعد میدان نے جنگ پر نظر ڈالی تو نمانی اور صدی کی بے ہوش پڑے ہوئے تھے جبکہ محالف قیم کے چار آدمی بیکار ہو چکے تھے اور باقی ابھی تک کھڑے ہوئے تھے امران ہاموش کھڑا دیکھتا رہا اس نے مداحلت کرنے کی کوشش نہ کی دراصل جسم پر موجود بھاری لباس نے امران کے ساتھیوں کو الجن میں ڈال رکھا تھا اور وہ اس کی وجہ سے زیادہ تیزی سے حرکت نہ کر سکتے تھے بہرحال تھوڑی دیر بعد فیصلہ ہو گیا اور محالف قیم کے ساری آدمی دھیر کر لیے گئے تھے البتہ کیپٹن شکیل اور تنویر ہاں سے زہمی ہو گئے ان سب کو اٹھا کر ہیموں میں لے چلو اور اچھی طرح بان دو امران نے کہا اور اس کے ساتھیوں نے فوری طور پر اس کے احکام کی تعمیل کر دی کیپٹن شکیل اور تنویر کی مرہم پٹی کر دی گئی اور صدقی اور نمانی کو بھی خوش میں لے آیا گیا عالم دیب واحد آدمی تھا جس نے اس لڑائی میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا وہ ہاموشی ایک طرف کھڑا رہا تھا تم سب اس کی نگرانی کرو میں ذرا ان کی گاڑی کا جائزہ لے لوں ویدور ایک بیلزوی گولے کی شکل میں اپنا سیکیورٹی سینٹر بنایا تھا وہاں ایسی مشینیں نسک تھیں جن کی مدد سے وہ اس لیباٹری میں بیٹھ کر ہی پوری وادی کو کنٹرول کر سکتا تھا پہلے تو نمبر ون کے ساتھ اس بات کا فیصلہ ہوا تھا کہ بقاعدہ محاصرہ جوکیاں قائم کی جائیں لیکن بعد اتنا طویل بحث و مباحثہ کے بعد اس کا ارادہ اس لئے ترک کر دیا گیا تھا کہ اس طرح انہیں بے شمار آدمی رکھنے پڑتے تھے اور کسی بھی آدمی کی غداری لیباٹری کے لیے ہترے کا باعث بن سکتی تھی اس بنا پر سیکیورٹی سیل الہہدہ قائم کیا گیا اور سائنس دانوں نے وہ بیلزویسی ہمارت بنا دی جس میں جدید ترین سیکیورٹی چیکنگ مشین نصف کر دی گئی یہ سارا کام صرف پندرہ دنوں میں مکمل کر لیا گیا تھا اب اس سیکیورٹی سیل میں صرف پندرہ افراد تھے اور ان کا انچارج ایڈورڈ تھا ایڈورڈ کے کمرے میں سکرین اور مشینوں کا جال بچا ہوا تھا اور وہ درمیان میں بیٹھا انہیں کنٹرول کرتا رہتا تھا اس امارت میں دس کمرے تھے جن میں مختلف مشینیں نصف تھیں اور باقی افراد ان مشینوں پر کام کرتے تھے تمام کام سائنٹیفک انداز میں کیا جاتا تھا اور ان مشینوں کی ریپورٹیں بقاعدہ ایڈورڈ کی میز پر پہنچتی رہتی تھی ایڈورڈ کو اس بات کی سہتی سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ حملہ آوروں کو ہر قیمت پر لیپورٹری تک پہنچنے سے روکے اور اس سلسلے میں یہ بھی تیہ ہوا تھا کہ جس حد تک ممکن ہو سکے اس بات کا حیال رکھا جائے کہ کسی کو لیپورٹری کی وہاں موجودگی کا اندازہ نہ ہو سکے اسی لئے حملہ آوروں کو ہتم کرنا ضروری نہیں تھا صرف انہیں بٹکانا تھا یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی ٹائگر کی گاڑی واد یہ نمل میں داہل ہوئی ایڈورڈ کے کمرے میں نصب ایک بڑی سی سکرین ہد بہد روشن ہو گئی اور پھر وہ کشتی نما گاڑی سکرین پر نظر آنے لگی ایڈورڈ میز کے پیچھے سے اٹھ کر اسکرین کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور پھر اس نے مخصوص ریز کی مند سے گاڑی کا نرونی منظر بھی سکرین پر واضح کر لیا اور ساتھ ہی اس نے ان کے فوٹوگراف بھی حاصل کر لی ایک گاڑی حاصی تیز رفتاری سے برف پر زہرتی چلی آ رہی تھی اور ایڈورڈ سکرین پر نظر جمعے اسے دیکھ رہا تھا گاڑی تیزی سے چلتے ہوئی وادی کے درمیان میں پہنچی پھر اس کروہ لیبارٹری کی طرف ہو گیا چان لمحوں بعد وہ این اس جگہ بر پہنچ گئی جہاں نیچے لیبارٹری کی بیزوی امارت موجود تھی پھر ایڈورڈ اس وقت چونگ پڑا جب اس نے گاڑی کے اندر لگی ہوئی سکرین پر لیبارٹری کو واضح طور پر ابرتا ہوا دیکھ لیا اس نے بڑی پھرتی سے مشین کے ایک ناب گمائی اور ہاتھ بڑھا کر ساتھ والے مشین کا بٹن آن کر دیا اس مشین میں ایسی طاقتور شوائیں ہاتھ ہوتی تھی جو نہ صرف گاڑی میں موجود کمپیوٹر کنٹرول کو ناکارہ کر سکتی تھی بلکہ اسے کنٹرول بھی کر سکتی تھی چنانچہ وہ ہوا جیسے ہی اس مشین کا رابطہ گاڑی کے انجن سے ہوا گاڑی کا کمپیوٹر کنٹرول ناکارہ ہو گیا اور گاڑی براہی راست اس مشین کے کنٹرول میں آ گئی اور ایڈورڈ نے اسے واضح کی شمال مشرق کی طرف دکھیلنا شروع کر دیا وہ اگر چاہتا تو حملہ آوروں کو ان کی گاڑی سمیت اڑا دیتا لیکن نمبر وان اور چیف باس کی طرف سے اسے ہدایت یہی ملی تھی کہ وہ اس وقت تک کسی پر براہی راست حملہ نہ کرے جب تک لیبارٹری کا وجود ہترے میں نہ بات جائے کیونکہ اس طرح دنیا والوں کو واضی انعمل میں لیبارٹری کے وجود کا یقین آ جائے گا جبکہ ابھی معاملہ صرف شک کی حد تک ہی ہے اور ہو سکتا ہے وہ سب ناکام ہو کر اس بنا پر واپس چلے جائیں کہ ایسی کوئی لیبارٹری ہی موجود نہیں ہے ایڈورن مشین پر لگی ہوئی ناب کو تیزی سے گھوماتا چلا جا رہا تھا اور ٹائگر کی کشتی نما گاڑی تیزی سے شمال مشرق کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی اور جب واضی کا شمال مشرق کی کنارہ دور سے نظر آنے لگا تو اس نے ایک بٹن آف کر دیا اور گاڑی سے اس کا کنٹرول ہٹ گیا وہ مشین بند کرنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک سکرین پر نظر آنے والا ایک مندر دیکھ کر چونگ پڑا واضی کی شمال مشرق کی سرحت پر دو بڑے بڑے ہیمیں نصب تھے اور انہیموں کے ساتھ دو بڑی جی پے بھی موجود تھی یہ کون لوگ ہیں ایڈورڈ نے چونگتے ہوئے کہا اس کے ساتھ اس نے مشین کے کھانا کھولا اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹرانس میٹر نکال لیا اس نے تیزی سے ٹرانس میٹر پر محسوس فریکونسی سیٹ کی اور بٹن دبا دیا ہیلو سیکیورٹی سیل کالنگ اوور ایڈورڈ نے بٹن دباتے ہی تیز لہجے میں کہا یس مارکونی سپیکنگ اوور چانل لمحبا دوسری طرف سے ایک منمناتی ہوئی آواز سنائی تھی مارکونی شمال مشرق کی سرحت سے کون لوگ گروپ وادی میں داہل ہوا ہے اوور ایڈورڈ نے ایک رخت لہجے میں پوچھا بعض سی بین الاقوامی سروے کے رکن ہیں برف میں مچھلیاں پالنے کے متعلق سروے کرنے آئے ہیں ان کے ساتھ سروے کرنے کا عام سامان ہے اوور مارکونی نے جواب دیا لیکن مجھے ان کے متعلق ریپورٹ کیوں نہیں دی گئی اوور ایڈورڈ نے سخت لہجے میں کہا سر یہ لوگ قطن بے ضرر قسم کی ہیں اس لئے میں نے ان کو نظر انداز کر دیا تھا اوور مارکونی نے جواب دیا سنو مارکونی آئندہ چاہے چڑیا کا بچہ ہی کیونہ وادی میں داہل ہو مجھ اس کے بارے میں اطلاع ضرور دی جائے اوور ایڈورڈ نے گراتے ہوئے کہا بہتر باس حکم کی تعمیل ہوگی اوور مارکونی نے مودبانہ لہجے میں کہا اور ایڈورڈ نے بڑے گسیلے انداز میں ٹرانسپینٹر کا بٹن آف کر دیا پھر اس کی نظرے دوبارہ سٹرین پر اٹھی تو وہ یک دم سیٹ پر سے اچھل پڑا سٹرین پر گاڑی والوں اور ہیمو والوں کی درمیان ہاسی زوردار جنگ جاری تھی اور ہیمے والے کے لڑنوں والوں کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ لڑائی بڑائی کے فن میں ماہر ہیں پھر اس کی دیکھتے ہی دیکھتے لڑائی کا فیصلہ ہو گیا اور ہیمے والے جیت گئے وہ سب کو اٹھا کر ہیموں کے اندر لے گئے ایڈورڈ نے مشین کی حالت کو اور زیادہ بڑھا کر ایک بٹن دبایا تو سہمے کے اندر موجود وہ لوگ نظر آنے لگ گئے وہاں زخمیوں کی مرہم پٹی کی جا رہی تھی اور گاڑی میں آنے والوں کو باندھا جا رہا تھا پھر ان میں سے ایک آدمی ہیمے سے نکل کر گاڑی کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا یہ لوگ سروے ٹیم کے ممبر نہیں ہو سکتے یہ یقینا کوئی مجرم پارٹی ہے ایڈورڈ نے سوچتے ہوئے کہا پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک حیال آ گیا اور وہ بری طرح سے چونگ پڑا اس نے مشین بند کی اور اٹھ کر تیزی سے واپس میس کے پیچھے اپنے کرسی پر آ بیٹھا اس نے میس کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا چند لمحوں بعد ایک نوجوان کمرے میں داہل ہوا یس باس نوجوان نے موتبانہ لہجے میں پوچھا مشین نمبر تیرہ سے فلم لے جاؤ اور اسے ڈولپ کر کے اس کی انلارج سائز میں فوٹو بنا کر لاؤ مگر کام جلدی ہونا چاہیے ایڈورڈ نے کہا اوکے باس نوجوان نے جواب دیا اور پھر وہ تیزی سے اس مشین کی طرف بڑھتا چلا گیا جس کے سامنے ابھی ایڈورڈ بیٹھا تھا اور اس نے مشین کے پچھلے حصے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کا ہانہ کھولا اور اس میں سے ایک بڑا سا ڈبا نکال لیا اور پھر ڈبا اٹھائے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا ابھی ایڈورڈ بیٹھا کچھ سوچ تھی رہا تھا کہ اچانک ایک مشین میں گربراہت سی سنائی دی اور ایڈورڈ چونگ پڑا مشین کی سکرین ہد بہد روشن ہو گئی تھی اور اس پر جو منظر ابرا تھا اس نے ایڈورڈ کو چونگا دیا وادی کے اندرمیان میں ایک بڑا سا ہیلیکاپٹر پرواز کر رہا تھا پھر یہ ہیلیکاپٹر آہستہ آہستہ نیچے اترتا چلا گیا ایڈورڈ نے دیکھا کہ ہیلیکاپٹر برف میں دنستہ چلا جا رہا ہے یہ لوگ برف میں دنست کر کیسے حرکت کریں گے ایڈورڈ نے سوچا اس کی نظریں سکرین پر جمع ہوئی تھی جہاں برف کے اندر دنستہ ہوا ہیلیکاپٹر صاف نظر آ رہا تھا وہ تیزی سے اٹھا اور اس مشین کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اس نے اس کے مختلف بٹن دبائے تو اس سے ہیلیکاپٹر کے اندر بیٹھے ہوئے افراد صاف دکھائی دینے لگے یہ تعداد میں چھے تھے ان میں چار مرد اور دو عورتیں تھی اور پھر اس کے سامنے تمام کارروائی ہوتی رہی ہیلیکاپٹر والوں نے ٹرانسپیٹر پر ہنگامی مرکز کو کال کی اور وہ سمجھ گیا کہ اس ہیلیکاپٹر میں سوار افراد یو ایف ٹیم کے ممبران ہے اسے پہلے ہی بتا دیا گیا تاکہ یو ایف کے متعلق اس نے حاصل طور پر حیال رکھنا ہے چنانچہ وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گیا پھر اس نے ہنگامی مرکز کے دو ہیلیکاپٹروں کو برف میں دنسے ہوئے اس ہیلیکاپٹر کو نکالتے دیکھا پھر وہ اس کے سامنے ہی باہر نکلا اس پہ سوار افراد سیڈی کی مدد سے دوسرے ہیلیکاپٹر میں پہنچ گئے لیکن یہ ہیلیکاپٹر وزن زیادہ ہونے کی بنا پر ٹوٹ کر دوبارہ کافی گہرائی میں دنس کیا اور اسی لمحے ایڈورڈ کو ایک حیال آ گیا وہ تیزی سے اٹھا پھر تقریباً بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور ایک رہ داری سے گزر کر وہ ایک کمرے میں داہل ہو گیا روجر جلدی کرو اور سنو ٹرولی باہر نکالو ایڈورڈ نے اس کمرے میں موجود ایک نوجوان سے محاطب ہو کر تیز لہچے میں کہا اور نوجوان جو ایک میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا تیزی سے اٹھ کر کمرے کے ایک کونے کی طرف بھاگا اس نے دیوار پر لگا ہوا ایک ہینڈل کھینچا تو دیوار درمیان سے ہٹتی چلی گئی اب وہاں ایک چھوڑا سا کمرہ تھا جس کے درمیان میں ایک کیپسول نما گاڑی موجود تھی روجر نے صوفیہ بٹنگ کو دبا کر اس گاڑی کا ایک دروازہ کھولا اور ایڈورڈ اچھل کر گاڑی کے اندر سوار ہو گیا روجر بھی اس کے پیچھے ہی داہل ہوا تھا اس نے دروازہ بند کر کے اس کے سامنے کے روح پر موجود ڈرائونگ سیٹ سنبھال لی اس سیٹ کے سامنے ایک چھوٹی سی سکرین تھی جس کے نیچے بٹنوں کا پینل موجود تھا سالے بوٹری چلنا ہے روجر نے مڑ کر پیچھے بیٹے ہوئے ایڈورڈ سے محاطب ہو کر کہا نہیں وادیہ نمل کی این مرکز میں ایک ہیلیکوپٹر برف میں دنسہ ہوا ہے وہاں تک جانا ہے ایڈورڈ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا بہتر باس روجر نے کہا اور اس نے تیزی سے محصول بٹن دبائے اور ٹرالی تیزی سے حرکت میں آئی اس کے حرکت میں آتے ہی سامنے والی دیوار ہد بہت ہٹ گئے اور ٹرالی باہر برف میں آگئے ٹرالی یوں برف کے اندر دھنستی ہوئی آگے بڑی چلی جا رہی تھی جیسے آپ دوز پانی میں تیرتی ہے اور پھر تقریباً دس منٹ پاس فیلم پر برف میں دنسہ ہوا ہیلیکوپٹر نظر آنے لگ گیا اور روجر نے ٹرالی کا روح اس ہیلیکوپٹر کی طرف مور دیا روجر نے ٹرالی کی رفتار آہستہ کر لی اور ٹرالی آہستہ آہستہ رنگتی ہوئی اسی ہیلیکوپٹر کے قریب پہنچ کر رک گئی اسے سیکیورٹی سال میں لے جانا ہے اسے ٹرالی کے ساتھ تھک کر لو ایڈورٹ نے کہا اور روجر نے سر ہلاتے ہوئے کچھ اور بٹن دبا دیئے بٹن دبتے ہی ٹرالی کی پشت سے لپٹی ہوئی تار نیزے کی طرح باہر نکلی اور روجر نے سوچ پینل کے نیچے لگے ہوئے ایک چھوٹے سے چکر کو گھمانا شروع کر دیا تار تیزی سے ہیلیکوپٹر کی طرح بڑھتی چلی گئی اور پھر روجر نے ایک بٹن دبایا تو تار کا نیزے کی طرح کا سیرہ ہیلیکوپٹر کی پشت پر لگے ہوئے ایک بڑے سیکنڈے میں داہل ہو کر مرتا چلا گیا اور تار کو ہدھ بہت گانٹ لگتی چلی گئی اب لے چلو اسے ایڈورٹ نے کہا اور روجر نے ٹرالی واپس لے لی ٹرالی کے مڑ کر آگے بڑھتے ہی ہیلیکوپٹر بھی اس کی پیچھے برف میں دنستہ چلا گیا اس پر ٹرالی کی رفتار ہاسی سست تھی کیونکہ ہیلیکوپٹر کا حجم کافی سے زیادہ تھا اور اسے برف کے اندر گسیٹنا حاصل مشکل ثابت ہو رہا تھا لیکن ٹرالی کی بے پناہ قوت اسے بہرحال گسیٹنے لے کر آ رہی تھی اور پھر تھوڑی سی دیر کے بعد ٹرالی ہیلیکوپٹر سمیت واپس سیل میں داہل ہو گئی ٹرالی کا دروازہ کھول کر ایڈورڈ باہر آیا اور اس نے آگے بڑھ کر ہیلیکوپٹر کا دروازہ کھولا اور اس میں داہل ہو گیا اس کے ہاتھ تیزی سے ہیلیکوپٹر میں موجود سمان کی تلاشی لے رہے تھے پھر اس نے ایک بڑا سا کینویس کا تھیلہ دون نکالا جس میں بارہ حاصل طاقتور بموں کے ساتھ ساتھ ڈائم بام بھی موجود تھا ایڈورڈ وہ تھیلہ اٹھائے ہیلیکوپٹر سے باہر آ گیا اور اس کمرے سے نکل کر وہ رہ داری میں چلتا ہوا ایک اور کمرے میں پہنچا یہاں کمرے کے دوران ایک کافی وسیعہ دیز مشین نصب تھی اور ایک نوجوان اس مشین کے سامنے بیٹھ آس کی چیکنگ میں مصروف تھا ایڈورڈ کو دیکھتے ہی وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا جیری ایڈورڈ نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا یہ سباس نوجوان نے مودبانہ لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بات سو جائے گا جیری نے مسکراتے ہوئے ایڈورڈ کے ہاتھ سے تھیلہ لے لیا پھر اسے بڑی احتیاط سے مشین کے ساتھ لگے ہوئے ایک بڑے سے ہک کے ساتھ لٹکا دیا پھر اس نے تیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک بام نکالا اور اسے گوھر سے دیکھا اور پھر مشین کے درمیان میں کھانے کو کھول کر اس نے وہ بام میں سانے کے اندر بڑی احتیاط سے رکھ کر ہانہ بند گیا اور مشین کا بٹن دبا دیا مشین میں زندگی کی لہر دوڑ گئی جاری تیزی سے مختلف بٹن دباتا چلا گیا اور پھر اس کا ہاتھ ایک چھوٹے سے سٹرنگ پر جم گیا اس کی نظریں مشین کے ڈائل پر جمی ہوئی تھی جس پر ایک سوئی تیزی سے مختلف ہنسے پھلانگتی ہوئی دائن طرف دوڑی چلی جا رہی تھی اور پھر سوئی جیسے ہی ایک محسوس ہنسے پر پہنچی مشین میں کھل کا ساتھ دھماکہ سنائی دیا اور ڈائل کے نزدی کے کافی بڑا سٹرنگ کا بلپ تیزی سے جلنے بجھنے لگا سوئی ابھی سنسے پر ٹھہر گئی تھی چان لمحے وہ بلپ جلتا بجھتا رہا پھر اچانک مسلسل جلنے لگا اور اس کا رنگ بھی سبس ہو گیا تھا لیجیے باس یہ بام دکار کردگی کے لحاظ سے نکارہ ہو گیا البتہ یہ بہت طاقتور بام تھا میرے اندازے سے کہیں زیادہ جاری نے مسکراتے ہوئے کہا پھر اس نے ایک اور بٹن دبا دیا تو مشین میں ہلکی سی کرکراہٹ کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی وہ بلپ بھی بجھ گیا اور سوئی بھی تیزی سے واپس چلی گئی جاری نے تھیلے میں سے دوسرا بام نکالا اور اسے بھی مشین کے ہانے میں ڈال کر وہی عمل دھہرا دیا اس طرح باری باری اس نے سارے بام نکارہ کر دیے اب تھیلے میں صرف ڈائم بام باقی رہ گیا تھا یہ چکور ساحت کا چھوٹا سا بام تھا جاری نے وہ بام باہر نکالا اور ایک لمحے کے لئے اسے گوھر سے دیکھتا رہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی نادر و نایاب چیز کو دیکھ رہا ہو بعض میری زندگی میں بڑی ہوائش تھی کہ اس بام کو دیکھوں لیکن ہمیشہ حسرت ہی رہی یہ بام بھی اپنی اجاد میں ایک نادر چیز ہے جاری نے بڑے تو سوفیانہ لہجے میں کہا میں جانتا ہوں یہ بہت قیمتی ہے اور اس ایک بام میں اتنی طاقت ہے کہ پوری وادی کی برف کو پانی کا روپ دے دے ایڈوٹ نے سر ہلاتے ہوئے کہا جی ہاں جاری نے سر ہلاتے ہوئے کہا پھر اس نے مشین کا ہانہ کھول کر بام اس میں رکھا اور ہانہ بند کر کے اس نے ایک طویل سانس لیا اور مشین کو آن کر دیا اس پر ڈائل کی سوئی آہری ہنسے تک چلی گئی اور پھر دھماکے کے ساتھ بلب جال اٹھا ڈائم بام بھی نکارہ ہو چکا تھا چند لمحوں بعد جیری نے مشین کا سب سے نچلا حصہ کھول کر سارے بام باہر نکالے اور انہیں تھیلے میں ڈال کر تھیلہ ایڈوٹ کی طرف بڑھا دیا لیچے باز اب یہ چلیں گے تو ضرور مگر کارکردگی کے لحاظ سے صفر ہیں بس صرف دھماکہ ہی ہوگا جیری نے کہا اور ایڈوٹ نے سر ہلاتے ہوئے تھیلہ اس کے ہاتھ سے لے لیا پھر تیزی سے اس کمرے سے نکل کر واپس ٹرولی والے کمرے میں آیا اس نے ہیلیکوپٹر میں داہل ہو کر تھیلہ واپس اسی جگہ رکھ دیا جہاں سے اس نے اسے اٹھایا تھا اور پھر ہیلیکوپٹر سے بہر آ کر اس نے اس کا دروازہ بند کیا اور روجر سے محاطب ہو کر کہا روجر اس ہیلیکوپٹر کو واپس اسی جگہ چھوڑا اس کی لہجے میں تحاکم تھا بہتر باز روجر نے کہا اور دوبارہ ٹرولی کا دروازہ کھول کر اس میں داہل ہو گیا جبکہ ایڈوٹ تیز سے اس قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا